یہاں تک کہ بخاری شریف کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ دو گروہوں میں میری امت بڑھ جائی گیا میری امت ایک فستات ایمان لا نفاق فی اور ایک فستات نفاق لا ایمان فی ایک طرف میری امت میں وہ لوگ ہوں گے جو قرور و منافقین ہوں گے اس میں ایک بھی ایمان والا نہیں سمجھئے منافقین میں کفار کا تسکر آنی ہے اس میں منافقین اور منافقین نماز پڑھنے والے بھی ہو سکتے منافقین لمبے کرتے اور دانیوں اور امامہ والے میرے جیسے بھی ہو سکتے منافقین بخاری اور مسلم پڑھانے والے بھی ہو سکتے منافقین حج اور عمرے کرنے والے بھی ہو سکتے منافقین کے تشریف میں مجبوراً اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارا ذہن فوراً اپنے میں سے ہٹ کر کہیں اور چلے آئے تھے یہ شیطان کے زبردست وصفت ہے منافقین کے علامت قرآن نے یہ نہیں بتائی ہے کوئی نماز نہیں پڑھتے منافقین کے پہشان قرآن نے بتائی ہے جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر شوق کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں سستی قائلی تالتے ہوئے پڑھتے ہیں یہ منافقین کے پہشان قرآن نے بتائی ہے دوسری بتائی کہ وہ لوگوں کے دیکھنے کے در سے قرآن پڑھتے ہیں کیا کریں وہ اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو لوگ پوچھیں گے ان سے کہاں تھے نماز میں در والے پوچھیں گے مہباب پوچھیں گے بیوی پوچھیں گے منافقین کی پہشان قرآن نے یہ نہیں بتائی ہے کہ وہ اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے یہ نہیں بتائی ہے بتائی ہے وہ یاد تو کرتے ہیں اللہ مگر ٹب کرتے ہیں چوبیس گھنٹے میں آدھا گھنٹہ تندرہ منٹ منافقین کے پہشان بتائی ہیں کہ جھوٹ بولنا ان کے لیے بلکل ان کی عادت پڑی ہوئی ہے کذا حددہ کدی یہ منافقین کے پہشان منافقین کے پہشان یہ نہیں بتائی کہ داری چھوٹی ہوگی کرتا چھوٹا ہوگا منافقین کے پہشان یہ نہیں بتائی ہے منافقین کی پہشان یہ بتائی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے بدگمانی کے مریض ہوں گے اپنے ساتھ اچھا گمان باقیہ ہر ایک کے ساتھ پر شک اور بدگمانی کیا ہم اور آپ جھانک نہیں سکتے اپنے گریبان یہ بیماریاں ہماری ہیں کی نہیں ہیں باعدہ پورا نہ کرنا اذا وعدہ اخلف یہ منافقی پہشان بتائی ہے یہ اللہ کے رسول ایک میری امت دو حصوں میں تقسیم ہوگی ایک وہ ہوں گے جن میں نفاق ہی نفاق ہوگا ذرہ برابر ایمان میں ہوگا لا ایمان ہے اور ایک طرف وہ لوگ ہوں گے جن میں ایمان ہی ایمان ہوگا وہ ہی نفاق نہیں ہوگا یہ وہ لوگ ہوں گے جو سچ بولنے والے یہ وہ لوگ ہوں گے جو انصاف کرنے والے یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے ترکے میں اپنے باپ کے چھوڑے ہوئے ترکے میں اپنی بہنوں کا حصہ پوری امانداری کے ساتھ دکھا رہے یہ وہ لوگ ہوں گے جو شہادت کے لیے رودانہ دعائیں کریں گے ان کے دنوں میں شہادت کے ارمان ہوں گے جب ظلم بڑھے گا تو وہ پیشے نہیں ہٹیں گے مضبوطی کے ساتھ مقابلہ کریں گے مضبوطی کے ساتھ